اس وقت پانچ ہو رہے تھے پانچ سوا پچ ازانے بھی آ رہی تھی تو میں سویٹ کر رہا ہے پورا ایسی چل رہا ہے لیکن میرے پسینے پسینے ہو رہا ہوں تب مجھے بات سمجھ میں نہ آئے ٹائم ایسا ہوا میں نے کہا یار ازانے بھی آ رہی ہیں میں اٹھا میں نے وزو کیا میں نے کہا فجر پڑھ لیتا ہوں تو میں فجر کے لیے کھڑا ہوا تو وہی مولوی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے آرائید فرنس اپلیکم ویلکم ٹو جین این ایدر دہ بوچو دہ بوچو کے ایک اور سوری کے ساتھ میں ہوں آشی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف صاحب اسلام علیکم وآلیکم کیسے ہیں سر الحمدلہ سر موبائل میں سوری ہے شاہد آج یار آج بیسیکلی ہمارے ایک بیلور ہیں شامیر نام ہے ان کا انہوں نے ایک بڑی زبادست سٹوری جو ہے وہ مجھے شیئر کی ہے اوکے تو ان کی پہلے بھی ایک سٹوری آئی بھی ہے لیکن وہ شاید کسی وجہ سے وہ بہت زیادہ میسیجز کی وجہ سے اوپر نیچے ہو گئی تو جب آج ان کی سٹوری آئی تو میں نے ان کا پیچھے کا پورا جو ہے وہ چیک کیا ٹیکس جتنے بھی ہسٹری تھی تو اس میں ایک اور سٹوری بھی پڑی بھی تھی وہ بھی بہت اچھی ہے تو یہ جو ابھی کی سٹوری ہے ہم آج ڈائریک وہیں پہ چلتے ہیں وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنی ایک سٹوری سناؤں گا جناب تو شامیر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم گئے کالام اور کالام میں جس ہوتل میں ہم رکے تھے تو ہمیں جو روم ملا تھا وہ لاسٹ فلور کا لاسٹ روم تھا ٹیک ہے اب اس میں یا دو فلور ہوں گے یا تین فلور ہوں گے اتنے لمبے تو ہوتے نہیں ہیں تو وہ ہوتل جو بھی تھی اس میں جو لاسٹ فلور تھا اس کا لاسٹ روم تھا اور ہمیں وہ ہوتل بھی بہت اچھی لگی اور روم بھی بہت اچھے تھے تو ہم نے اسے اوکی کر لیا اب جب روم میں گیا ادھر ہوتل میں تو ایسا لگا کہ جی جیسے دم گھٹ رہا ہو جیسے حفظ ہوتا ہے اور دم گھٹنے والی کیفیت ہوتی ہے سانس لینے میں تھوڑی چیزی سفوکیشن ہوتی ہے تو کنے لگا کہ ہمیں لگا کہ شاید آکسیجن لیول کم ہے یہاں پر انچائی پر ہے بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے لیکن باہر بہت اچھی ہوا چل رہی تھی اور باہر جو ہے وہ بڑا خوشگوار موسم تھا کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ اس باہر کے موسم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو تو کنے لگا خیر ہم لوگ تیار ویار ہو کے دوست ہم نکل گئے گھومنے پھرنے جب گھومنے پھرنے گئے تو وہاں پر گھومتے پھرتے پھر بھوک لگی تو میں ایک جگہ کھانے کے لئے بیڑ گیا جب بیڑ گیا تو وہاں پر بہت سارے بچے تھے اب جیسے بچے اکثر کچھ بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے کوئی کنگی بیچ رہا ہوتا ہے کوئی چوکلٹس بیچ رہا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر بھی اس طرح سے وہ چھوٹے سے سٹال گلے میں لٹکا کے اور جو ہے وہ بچے تو کہ لگا کہ وہاں بہت سارے بچے تھے اور وہ کچھ نہ کچھ بیچ ہی رہے تھے تو میں ایک جگہ کھانے پر بیٹھا اب جب کھانے پر بیٹھا تو وہاں میرے پاس ایک چھوٹا بچہ آیا جو بہت کمزور تھا اور سوکھا تھا بلکل پتلا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلاو تو شامیر کہتا ہے کہ جی مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ بچہ بھیکاری تو نہیں ہے اگر بھیکاری ہوتا تو یہ مجھ سے پیسے مانگتا تو اس نے جو ہے مجھ سے پیسے تو نہیں مانگے اور نہ ہی یہ جو ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے اس نے مجھے ڈائریک کہا کہ مجھے کھانا کھلاو تو کہنے لگا کہ میں نے بھی اس کا آرڈر دے دیا اور میں اپنا کھانا کھانے لگا کہنے لگا وہ بچہ کھانا کھاتا جائے کھاتا جائے کھاتا جائے اس نے دو تین لوگوں کا کھانا کھا لیا اتنی اس کو بھوک تھی کہ اس نے دو تین لوگوں کا کھانا کھا لیا خیر کرنے لگا کہ میں نے پھر پیسے ویسے اس کو ہوتل والوں کو دیکھے اور پھر واپس روم میں جس ٹائم پر آتے ہیں اس ٹائم پر روم میں آ گیا اب جب روم میں آیا ہوتل میں آیا تو پھر وہی سانس دکھنے والی تکلیف سانس میں رکاوٹ گھٹنے والی کیفیت یہ سارا ہونے لگا بولا پھر میں روم میں چلا گیا روم میں گیا تو کبھی مجھے تھنڈی ہوا لگ رہی ہے کبھی گرم ہوا لگ رہی ہے پھر میں روم سے باہر نکلا تھوڑی ہوا تازی لینے کے لیے تو عجیب سے ہوا کے جھونکے کوئی جھونکہ بہت تھنڈا مجھے فیل ہو رہا ہے باہر یا اندر باہر بھی پھر کوئی جھونکہ مجھے بہت گرم فیل ہو رہا ہے لیکن خیر میں نے اللہ کا نام دیا اور جا کے میں سو گیا جب میں جا کے سویا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے پاؤں پہ کوئی گرم چیز لگ رہی ہے بہت گرم کوئلہ جلتا ہوا تو کیلے لگا مجھے اس گرمی کا اتنا احساس ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی تو جب میں نے دیکھا تو وہ ہی بچہ میرے پیروں کو چاٹ رہا ہے اپنی زبان سے تو کہنے لگا کہ وہ اتنا اس کی زبان وہ گرم تھی کہ اب مجھے اس سے ڈر لگنے لگا ظاہر سی بات ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک انیوزیل چیز نظر آ جائے تو کیلے لگا میں نے آیتیں پڑھنا شروع کی تو وہ بچہ بلکل میرے پاس آ گیا پاس آ گیا تو جب وہ میرے پاس آیا تو مجھے اور زیادہ میں نے اور آیتیں پڑھنا شروع کی تو وہ بچہ غائب ہو گیا بولا میں روم سے نکلا روم سے نکلا جا کے بیلکنی جو وہاں کی بنی ہوئی ہے میں وہاں پر کھڑا ہوا وہاں پر کھڑا ہوا تو اس کے اوپر جو لاس بیلڈنگ کے اوپر جو ہے ایک ہال ٹائپ چیز تھی جو انڈر کنسٹرکشن تھی جو بن رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں وہاں سے کوئی ایک عجیب قسم کی ایک اٹرکشن ہو رہی تھی کہ میں اس جگہ پر جاؤں میں وہاں جا کے وزٹ کروں تو کہنے لگا کہ میں وہاں گیا تو مجھے دور سے لگا کہ جیسے کوئی عورت وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اب کہنے لگا کہ مجھے پہلے لگا کہ یہ میرا وہم ہے کوئی عورت عورت نہیں ہے اور رات کے تین بجرے اب تو اور یہ میری کیفیت مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہی ایسی ہو رہی ہے تو بہرحال کہنے لگا پھر میں تھوڑا اس سائے کے قریب گیا جو عورت مجھے لگی میں اس کے قریب گیا جب قریب گیا تو وہ واقعی میں عورت کھڑی تھی بولا میں وہاں سے بھاگا بھاگے نیچے آئے لیکن میں میں نے اپنے آپ کو بڑا طریقے سے ریلیکس کیا تھنڈا ہوا میں وہی بچہ پھر آیا اس نے آکے مجھے کان میں کہا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے ٹھیک ہے تو میں تمہیں کوئی نہ کوئی اس کے بدلے میں یا فائدہ دوں گا یا کسی نقصان سے بچہ ہوگا یہ کہہ کے اور وہ بچہ غائب ہو گیا کہتا ہے اس کے بعد میں مجھے ڈرور نہیں لگا میں جا کے سو گیا لیکن جب صبح اٹھا تو مجھے بہت تیز بخار تھا مطلب تو وہ یہ سنس بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسے کبھی کبھار کے ہمیشہ اگر کوئی اس طرح کی جنات کا مقابلہ عاملے سامنے ہو جاتا ہے تو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ دن کے لیے تو وہ بچہ اور وہ عورت ان میں سے مطلب افکورس وہ انسان نہیں تھے اس جگہ پر ان کی پوری فیملی ہو کیونکہ اتنی سارے بچے بھی تھے میں نے دیکھے وہاں پہ پھر اس عورت کا اوپر ہونا پھر اس بچے گھانا تو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے اور بھی چیزیں اس طرح کی افکورس اکیلہ تو نہیں رہتے یہ لوگ تو ٹولوں میں رہتے ٹولوں میں رہتے خیر کیسے لگی آپ لوگ کو ہماری یہ پہلی سٹوری فلحال ہم جلدی سے موف کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اپنی سٹوری پر اچھا ہوا یہ آجی کہ کچھ دن میرے ساتھ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ایس سچ کہ یوں میں کہوں کہ جی کوئی انسیڈن نہیں ہوا میرے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آئی یا یوں سمجھ لو کہ جیسے کوئی چیز مجھ سے ٹکراؤ میں نہیں آئی تو ایک رات میں سویا ابھی کی اسی لاس ویک کی بات کر رہا ہوں میں نے شکر کیا کہ لگتا ہے کہ جان چھوڑ گئی ہے اور ایک دو دن ایسے میرے سکون والے گزر گئے ہیں کہ جی اب کوئی چیز میرے پاس نہ آئی نہ دکھائی دی نہ کوئی ایسی چیز انیوزول ہوئی میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے بھائی لگ رہا ہے کہ میں نارمل ہوتا جا رہا ہوں خیر میں سو گیا کراچی کی گرمی بھی ماشاء اللہ جیسی آج ہیدراباد میں کراچی کی گرمی تو وہ ہیمیلیٹی اور یہ ساری چیز ایسی ویسی آن کی اچھل ماحول کر کے میں سو گیا اچھا جی تقریباً مجھے ساڑھے چار بجے کے قریب کیونکہ میری آنکھ کھلی اس وقت پانچ بجے رہے تھے تو خواب میرا وہ بہت لمبا تھا وہ خواب میں الگ الگ چیزیں تھی میرے جو کہ ضروری نہیں بتانے تھی کوئی خاص نہیں لیکن ضروری چیز بتاتا ہوں وہ ضروری چیز یہ تھی اس خواب میں اس کے بعد کا پورا قصہ تمہیں بتاؤں گا ضروری چیز یہ تھی کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں صرف آگے ایک پیشمام ہے اور چار پانچ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی ایک ہوں میں بھی کھڑا ہوں اس کے پیچھے تو وہ جو پیشمام ہے وہ میری طرف گردن موڑ کے مجھے اشارہ کرتا ہے پیچھے ایک شخص کی طرح مجھے کہتا ہے دیکھ وہ پیچھے جن نماز پڑھ رہا ہے اب اس مولوی کا مجھے یہ بات بتانے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ میرے دماغ میں کوئی ایسی سوچ ہے بہرحال میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ایک اس بندے کا چہرہ نہیں ہوتا جو نماز پڑھ پورا بلیک ہے اور پوری باڈی اس کی بلیک کپڑے جس طرح سے ہوتے بڑا سا بایا کہلو یا گاؤن کہلو سر سے لے نیچے تک پینا وہ ہے اور چہرہ اس کا بالکل کالا ہے کوئی کچھ نظر نہیں آرہ لیکن وہ نماز پڑھ تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں دوبارہ مولوی کی طرف تو مولوی کہتا ہے کہ ایک اور بھی دکھاتا ہوں وہ ایک کونے پر اور اشارہ کرتا ہے تو وہاں ایک اور بندہ نماز پڑھ ہوتا ہے تو کہتا یہ تمہیں جن ہے تمہیں نظر آرہے تو میں نے کہا ہاں مجھے نظر آتے تو کہنا کہ یہ جو دعا صاحب میں تمہارے بیٹے ان کو نظر نہیں آرہے ان کو نہیں آتے تم دیکھو یہ جن ایسے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک بہرحال نماز ختم ہوتی ہے اسی مسجد سے باہر نکلتا ہوں دروازے سے چھوٹی پتلی گلی وضو خانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی کے گھر کی دیوار ہے اس طرح سے وہاں اشی ایک بہت خوبصورت بندہ کھڑا ہے میں نے اپنی لائف میں شاید اتنا کوئی خوبصورت بندہ دیکھا ہو دیکھو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی انسان نہیں بے شک نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا بے شک حضرت یوسف علیہ سلام بھی بہت خوبصورت ہے بے انتہا کے خوبصورت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جو خوبصورتی تھی وہ تمام انبیاء کو لے کے ایک جمع کر کے ان کے اندر خصوصیات سب کی ڈالی گی تھی وہ حضرت یوسف علیہ سلام کی طرح خوبصورت بھی تھے وہ جنات سے بات بھی کرتے تھے ملہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ میں ہر طرح کی خصوصیات ان سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں ہوتا لیکن میں نے جو خوبصورت دیکھا شخص وہ نبی کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن یہ انسان ہونے کے ناتجوں میں بتا رہا ہوں کہ جو باقاعدہ خوبصورت تھا وہ ایک بہت جوان سا بندہ تھا وہ مسجد کے اس جگہ پہ کھڑا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے اور کس کر رہے سارے مرد اور بیعت کر کے کس کر کے آگے بڑھتے جا رہے اور ویسے تو مسجد میں کوئی نہیں تھا لیکن اس کے پاس جب گزر رہے تو باقاعدہ ایک لائن لگی ہوئی ہے اور وہ جا رہا تو مجھے وہ ہی مولوی آکے کہتا ہے کہتا ہے کہ اس خوبصورت بندہ اپنی لائف میں نہیں دیکھا تو میں مولوی کو اس ہی کو کہتا ہوں میں نہیں میں نہیں جانتا اس نے مجھے صرف ایک جملے میں اس کا پورا بتا دیا کہنے لگا کہ یہ شہزادہ ہے بس یہ کہا اس نے کہ یہ شہزادہ ہے اب کہاں کا شہزادہ ہے کون شہزادہ ہے جنات کا شہزادہ ہے یا جو پریوں میں جو مرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کی کٹیگریز میں آتے ہیں وہ وہ وہاں کا پرستان کا شہزادہ لیکن وہ بہت خوبصور یا کوئی ولی اولیاء ہے ٹھیک جس کو شہزادہ کہکے بلایا جا رہا تو مجھے کہا کہ تو بھی جا اور جا کے اس کی وہ کر لے جس طرح سے اور لوگ کر تو میں نے اس کو منع کر دیا مولوی کو میں نہیں جاتا اس طرح سے میں نہیں جاؤں گا تو وہ دور سے مجھے دیکھتا ہے دور کھڑا ہوں اس کو شاید میری آواز کے مسکراتا ہے کہ تمہارا میسج مجھ تک پہنچ گیا ہے کہ تم میرے پاس نہیں آوگے وہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے اور میں جب اس کو کرتا ہوا جاتا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑتا ہے میری پوری باڈی جو ہے وہ تھنڈی برف ہو جاتی ہے تو مجھے کہتا ہے کھل جاتی ہے اب میں اٹھ کے بیڑی باڈی میری جب وہ ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ تھنڈی برف ہوتی لیکن جب میں اٹھ کے بیٹھا ہوں اس وقت پانچ ہو رہے تھے پانچ سوا پانچ آزانے بھی آرہی تھی تو میں 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 سویٹ کر رہا پور ایسی چل رہ لیکن میرے پسینے پسینے ہو رہا تب مجھے بات سمجھ میں آئے کہ سین کیا اور سمجھ سے باہر ہے بہرحال ٹائم میں سا ہوا میں نے کہا یار ازانے بھی آرہی ہیں میں اٹھا میں نے وضو کیا میں نے فجر پڑھ دیکھا میں نے نماز ختم کی خیر اس کے بعد وہ غیب ہو گیا میں اپنے ڈیلی کے کاموں میں لگ گیا نہایا واہیا تلاوت کی ذکر کی اور جاب پر چلا گیا خیر سارا دن میرے دماغ میں یہ چیز چلتی رہی ایک دو تین دن کے بعد یا دو دن کے بعد ایک انیوزول چیز ہوئی میرے ساتھ جو خواب سے لنک کر کے اور پھر ریل میں آگئی خیر یہ چیز ہو گئی میں شام میں جاب سے گھر جانے لگا تو راستے میں میرا کزن ہے اس کا بیٹا جو ہے ایک ہسپٹل میں آئی سیو میں تین مہینے کا اس کو ریٹ ریٹ پوائزننگ چوہ نے کاٹا اور ریٹ پوائزننگ میں چلا گیا پھر اس نے نمونیا ڈیولپ کر لیا کووڈ پوزیٹ آگیا تین مہینے کا بچہ اور وہ آئی سیو میں وینٹ پر چلا گیا اللہ سہد ماشاءاللہ ابھی تو بہتر ہے کافی تو وہ آئی سیو میں وینٹ پر چلا گیا نا بچہ تو مجھے چاچا کی کول آئی کہ یار تو جاتا دیکھتا جانا تو میں ہاسپٹل چلا گیا ان کے پاس ہاسپٹل جا کے اب آئی سیو میں تو میں نہیں گیا لیکن باہر ہی میں اپنے کزن سے اس کی خیریت دریافت کی پوچھی اور پھر واپس جو جانے لگا تو وہ خوبصورت بندہ میں خواب میں دیکھا تھا وہ میں نے ہاسپٹل میں اسی ہاسپٹل میں ایک کونے پہ تصفیح پڑھتے ہوئے دیکھا اسی ایج گروپ ہے ہاں وہی بندہ میں اس کے پاس گیا میں اس کو سلام کیا اس نے والیکم سلام بھول کے اسی طرح مسکر آکے میری طرف دیکھا اور پھر وہاں سے وہ ضائع ہو اور اب یہ جو خواب دیکھتا ہے خواب دیکھتا نہیں خواب بہت کم دیکھتا ہوں اس طرح کے بات کر رہا ہوں جیسے آپ نے یہ خواب دیکھا تو کیا آپ اس خواب سے پہلے کچھ سوچ رہے تھے کچھ سمجھ رہے تھے کچھ نہیں میں تو بس اللہ کا شکر ادا کر کے سویا تھا کہ دو تین دن سے کچھ ایسا ہوا نہیں ہے تو میرے مالک احسان ہے ایک خواب میں بھی دیکھا بھی کتنے دن پہلے مطلب یہ کل رات کیا ہے کہ الحمدللہ میں نمازیں کافی ماشاءاللہ پڑھ رہا ہوں ٹائم سے اور تسبیحیں اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے پاس سائٹ پر کنسٹرکشن کام چل رہا ہے بھی تو میں نے دیکھا ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پر دو بڑے ہالز بنے ہوئے تو ایک سائٹ والی ہال کی چھت کو پلاسٹر کر رہے ہے اس کے بعد پلاسٹر کرتے کرتے میں نے دوسرے ہال میں طرف میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ دو چار بوریاں جو ہے وہ پلاسٹر کرتے اور ترائی کرتے انہوں نے بوریاں خراب کر دی اچھا چل رہی یہ بات ہو گئی اس کے بعد میں اوپر گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کام چل رہا ہے وہ شیٹرنگ والے بیٹھے شیٹرنگ چھت کی باندھ رہے اور اس کے بیچ میں جو سراخ ہوتے شیٹرنگ کے بیچ میں جب شیٹرنگ باردھ رہے ہوتے تو ان کے لکڑیوں کے بیچ میں ایک سراخ ہو جاتے ہلکی ہلکی اس کو ٹین کی چادر سے ڈھاک کر و کیلے ٹھوک رہے اس کے بعد میں واپس نیچے آیا ہوں نیچے آنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو چار بوریاں تین بوریاں میں نے دیکھی ہیں جو پوری پانی میں گھلی ہو چکی ہمارے مستری ہیں چجا ستار راک سٹار چجا ستار میں نے آواز دی خواب چل رہی چجا ستار سی سمنٹ کی بوریاں یہاں پڑی ہوئی تھی یہ کہاں گئی چجا ستار نے خالی ایک عجیف سی سٹائل مجھے یوں دیکھا اس نے نا کیونکہ اس سٹائل بھی ایسا تو اس نے خالی مجھے یوں دیکھا آپ سوچے ایک بندہ جس کی ایسی پرسنلٹی اور سفید داری تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیف سا ایک ایسا پاور دا ایسے لال آنکھ ہونا اور بلو لگ رہے تھے تو اس کو دیکھ در کے مارے میری آنکھ کھل گئے صبح کا ٹائم ہوا میں اٹھا آج تھوڑا لیٹ اٹھا آج میں پڑھ 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 آپ نے مجھے اٹھایا صبح کو شادی پہ میں نے کہا چلتے شادی پہ پھر آپ نے کہا میرے تبد خراب ہے تو ٹھوڑا سر لیٹ چلتے میں نے کہ ٹھیک تو وہ سمنٹ کی بوریاں یہاں پڑھی تھی برکل ساری خواب مجھے سمنٹ کی ترتیب دیکھی تھی اس طرح سے پڑھی تھی لیکن گیلی سمنٹ کی بوریاں نہیں تھی اچھا یہ بات کر کے پھر میں نے دیکھا وہاں پہ پلاسٹر کر رہے اسی سین کو میں خواب والے سین کو دیکھا سمنٹ چھت کو پلاسٹر کر اس کے بعد میں اوپر چھت پہ گیا وہی کام شٹرنگ کا چل رہا اسی طرح سے اس بندے کو کپڑے پہنے وے تھے وہ کام کر رہا ہے ٹھوک رہے اس کو اور سب چیزیں پھر میں واپس نیچے آیا نیچے آیا تو نیچے آیا اس نے تو نورمل دیکھا لیکن مجھے خواب شکل اس کی یاد آگئی تو نے کہا آپ کو کس نے بتایا میں نے کہا بھائی بس مجھے پتا چلا ہے آپ کو عمر نے بتایا چوکی دار میں نے اس سے تو میری بلاقات ہی نہیں ہوئی اس کو تو پتا بھی نہیں کس طرح ہوئی تو میں نے کہ وہ بریاں کہا جو خراب ہوئی کہ وہ خراب نہیں ہوئی تھی وہ تھوڑی سی گیلی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو اس میں جو آج ہم پلاسٹر کر رہے نا ہم نے اس پر مکس کر دیا مال کو تو چل گئی استعمال خراب نہیں لیکن میرے کو ایک دم سے وہ چیز کلک لی کہ دیکھ یار اچھا بھی کچھ دن پہلے ایک اور میں نے خواب بھی دیکھا تھا اسی طریقے سے یہ مطلعہ خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں ہاں خواب ہوتے ہیں میں نے خواب دیکھا بڑا وفاداری کے ساتھ وہ کام کر رہا دس روپے بچا کے اس کو میں نے اس بندے کو نوکری سے نکال دیا اس نے کچھ ایسی حرکت کی ہے جس سے میں اس کو جب سکول گیا میں نے کہ بیٹا دیکھ خبر چار ایسا کیا غلط کام کر رہا کیوں سر خیر میں نے کہ تُو نے ایسا کچھ غلط کام کیا جو میں نے نوکری سے نکال دیا میرے کو کیوں نکال رہا ہم میں خواب کی بات بتا رہا ہوں در نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کسی غلط کام میں انوال لیتا تو وہ دور رہی ہو یہ میں دیکھ ہوں کہ میں جتنا اسلام کی طرف جا رہا ہوں عبادات کر رہا تصویع پڑھ رہا ہوں نوافل پڑھ رہا ہوں میرے میں وہ ایک گرپ آتی جاری ہے پرانی والی جب ہم پہلے تحجد پڑھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اعتقاف پڑھتے میرے میں ایک گرپ آ گئی ہے مجھے گٹ فیلنگز آنا شروع ہو گئی اب یہ ہو رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے تو بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں بہت فائدے عبادات ضرور کریں بھائی ایک آیت ہے آیت کریمہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ بہت پاورفول ہے ٹھیک ہے میں نے ایک قصہ بھی بتایا تھا کہ میں رات کو بیٹھ کے تحجد کے بعد کچھ ذکر کرتا تھا اور آیت کریمہ کا ورد بھی کرتا تھا تشبیح پڑتا تو ایک دن ایسے میں نے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیا اور میں نے کہا کہ اس پہ دم کر دوں گا آشی میں کوئی سو بھی پوری نہیں کیوں گی آیت کریمہ کا پرڑا تھا پانی میں لٹرلی وہ آپ نے بتایا بتایا تھا وہ ورل سٹارٹ ہو گیا گھومنا شروع ہو گیا پانی میں نے اسی وقت روک دیا اس کو اور پھر وہ پانی میں نے پی لیا تو بہت طاقت ہے اللہ کے کلام میں اور طاقت کے ساتھ سکون بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف طاقت ہے واحد اللہ نے چار کتابیں عطا کی ہیں ان چار کتابوں میں ایک واحد سب تین بہت سچی جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں تینوں کتابیں سچی ہیں تینوں نبیوں پہ نازل ہوئی ہے لیکن جو قرآن پاک ہے اور جس نبی پہ نازل ہوا ہے تو قرآن پاک جو ہے وہ آپ کے دل کا سکون بھی ہے آپ کی پروٹیکشن بھی ہے آپ کی طاقت بھی ہے بیماری کا علاج بھی ہے شفا بھی ہے وہ قرآن پاک ایک ایسا مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کو ہم تفسیر سے پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور جہاں سمجھ میں نہیں ہے وہاں بڑے بڑے عالم میٹیں ان سے اس کے بارے میں معلوم کر لیں تو یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہم ان سے بڑا نکل سکتے لیکن اس کے برعکس کچھ شیطان سٹائل کے لوگ ایسے ہیں جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز ہے جو بڑی پاور رکھتی ہے لیکن اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کروگے تو اس کا نیگٹیف پاور ہے اور پھر اس کا پھر میں نے اس کو چونٹی ماری تو یہ ان رییکشن کچھ دور ریپلائے کرے گا نا تو جس کا کلام ہے آپ اگر اس کی کتاب کو چھیر دے ہو تو وہ کتنی ضرور سے چونٹی مارے گا تو اس چیز کا خیال لکھی گا غلط کام اس سے تو بہت آسان ہے چار الفاظ پڑھ لیں اور یہ دلن میری یہ سب طلاق ہو جائے گی ایسا ہو جائے گا لیکن اگر آپ اگر آپ اس چیز کو پوزیٹیو لی 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 اللہ اس کے لی بہتر کرے اس دلن کے لیے اس رشتے کے لی اور آپ کے لی بہتر ہو تو کبھی اچھا بھی بولتے ہیں کبھی برا بھی بولتے ہیں یہ بسیکلی ہماری طرح کی ہے ان میں رحمانی بھی ہے جو اللہ کی طرف ہے ان میں شیطانی بھی ہے جو شیطان کی طرف ہے ٹھیک ایک جن ابھی آیا نہیں ہے ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے سوچو جنات کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے وہ اس دنیا میں نہیں آیا اس کا وجود ہے مگر اس دنیا میں ابھی نہیں آیا یہ مجھے کسی نے بہت بڑی زبردست بات بتائی ہے انہی کے خاندان میں سے کسی نے بتائی ہے جب جس دن وہ جن آئے گا وہ جنات کی تاریخ کو بدل کے رکھتے گا وہ اتنا پاورفل ہوگا وہ اتنا پاورفل ہوگا کہ جتنے بھی جنات ابھی ایک ابلیس کے شٹر کے نیچے ابھی سب سے بڑا جن ابلیس ہے ٹھیک ہے شیطان ہے اب جتنے بھی شیطانی جن ہیں وہ ابلیس کے شٹر کے نیچے ہے اس کے شیلٹر کے نیچے ہے ٹھیک ہے وہ جب آئے گا تو وہ ابلیس کے برابر کا جن ہوگا اس کے اندر اتنا پاور ہوگا وہ شیطانی ہوگا تو جتنے بھی شیطانی جن ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے سپورٹ کریں گے دجال کو اور اتنی بڑی جنگ ہونی ہے جنات اتنی یوں سمجھ لو کہ انسان اس کا گوشت ایسے اڑے گا کہ آپ کی سوچ ہے اچھا ایسے بات بات میں ایک چیز دباق میں آئی سوال کہ جیسے انسان ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد life after death ہے سوال جواب ہوں گے اسی طرح جنات کے ساتھ بھی ہوگا بلکل دیکھو اللہ نے جتنی بھی ایک انسان ایک جن یہ دونوں کا ذکر قرآن میں بھی ساتھ ہے تو وہ کیوں ہے بیسیکلی جب دنیا بنائی نہیں گئی تھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس زمین پر صرف جن تھے آگ کا گولہ تھی اور جن تھے ٹھیک تو ان میں جو سب سے زیادہ طاقتور جن تھا وہ تھا ابلیس ٹھیک جو اللہ کی ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا اور اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کے لیول کا کر دیا اور اس کا رتبہ بہت بلند کر دیا جبکہ اللہ کو پتا تھا یہ میری نافرمانی کرے گا کرے گا لیکن اللہ نے اس کو جتنی عبادت کی اس نے اس کا نوازتا گیا اس کا بخشتا گیا پھر اللہ پاک نے جب انسان بنایا تو اس نے منع کر دیا کہ میں دیکھو وہ اللہ کے اتنے قریب تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو سردار بنا کے بھیجا کہ جاؤ زمین پر اور زمین سے جنات کا مقابلہ کر کے خاتمہ کر کے آؤ ٹھیک ہے اب شیطان کو پتا نہیں تھا ابلیس کو پتا نہیں تھا کہ زمین خالی کرائی کیوں جا رہی ہے پسکلی زمین پر انسان کو لانا تھا تمہیں اور مجھے لانا تھا ٹھیک ہے یہ تو اللہ کی مسئلحت ہے کہ ایسا کیا تھا لیکن وہ جب ابلیس مکر جب مکر گیا تو اللہ نے کہا جتنا ورگ لا سکتے جتنا ان کو مز گائیڈ کر سکتے ہو جو میرا بندہ ہوگا وہ میرے پاس آئے گا جو میرا ہو گئی نہیں وہ تمہارے پاس اب ابلیس کو بھی سزا ہوگی ابلیس بھی جہنم میں جائے گا ابلیس کی طرح جتنے اور شیطانی جنہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے وہ بھی اسی طرح سے سزا کے مستعق ہوں جس طرح سے ایک انسان ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے جو جس کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہرٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مجھے محلے والے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی مجھے تیری تکلیف ہوگی مثال کے مجھے غصے میں گالی دے گا مجھے تکلیف ہوگی تو اللہ نے جب انسان بنائے تو اللہ کو سب سے زیادہ برا کب لگے گا جب اس کا بنائیوہ انسان جہنم میں جا رہا ہوگا بے شک کہ یہ میں نے بنائے اپنی چیز کو کون جلاتا ہے اپنی چیز کو کون سزا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک میری چیز ہے موبائل نے مجھے کرنٹ مار دیا میں اس کو پھینک دوں گا جلا دوں گا کچھ بھی کر سکتا ہو ریاکشن تب آسکتا اگر اپوز میں کوئی چیز آرہی تو پھر میں کروں گا اس کو تو وہ اس طرح سے اللہ نے جنات کیلئے بھی سزا رکھی ہے اور جزا رکھی ہے ہنسان کیلئے بھی سزا رکھی چلے جی تینک جی بری مچ آج تو بہت مزہ آیا بڑے ہم نے اچھی بات بات کی ہیں تو سٹوریز اپنے جگہ پہ تھی لیکن سٹوری کا مورل ان دی ان وز بری گوڈ خیر مزہ ہے آپ لوگ کو کیسا لگ ہمیں بتائی اپنی کومنٹ میں ہاں جی اپنی سٹوریز ہمیں شیئر کیجئے اگر آپ شیئر کرنا چاہتے جس طرح سے آج ہمیں شامیر نے اپنی سٹوری شیئر کی شامیر چلے جی اپنے بہت خیال رکھی گا ہماری طرف سے ابھی اجازت ہم لیں گے آپ لوگ سے اجازت سیئر بابا اللہ حافظ زگزگ باک وستغفر اللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی